اسلام علیکم ناظرین میں نام ندیم اقبال ہے اور میں ایک ماہرے نفسیات ہوں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی ان عادتوں روز مرہ زندگی کی ان عادتوں یا علتوں کے بارے میں جو کہ آپ کی ذہنی صحت کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہوتی ہیں اور جیسے جیسے آپ کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ کو یاداشت کے مسائل، موڈ و مزاج کے مسائل، افسردگی اور ڈپریشن یہ رہنا شروع ہو جاتا ہے جو ان عادتوں میں سے جو پہلی عادت ہے وہ ہے رزینٹمنٹ پالنا رنجیدگی پالنا یعنی جب آپ کسی کے لیے بھی رنجیدگی پالتے ہیں رزینٹمنٹ پالتے ہیں یعنی کوئی آپ کا نقصان کرتا ہے یا کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے یا کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے اور آپ ہر وقت انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یا آپ انہوں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے لقصان کا بدلہ لے سکتے ہیں تو اس سے ہماری ذہنی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور اگر آپ اپنا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ریزنٹمنٹ نہ پالیں آپ بلکہ جتنا جلدی ان کو معاف کر کے فارگیو کر کے بھلا سکتے ہیں اتنا جلدی بھلائیں یہ آپ کا اپنے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہوگا اگر آپ ریزنٹمنٹ پالیں گے تو آپ اپنی ذہنی صحت کو بری طرح سے اتحصر کریں گے دوسرا جو فیکٹر ہے جو ہماری ذہنی صحت کو بہت بری طرح سے متاثر کرتا ہے وہ ہے اوور تھنکنگ جب ہم ایک ہی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں بار بار سوچتے ہیں اوور تھنکنگ اس کو سائیکولوجی کی لینگویج میں کہتے ہیں جتنا زیادہ آپ اوور تھنکنگ کریں گے اتنا زیادہ آپ کی ذہنی صحت متاثر ہوگی تیسرا جو فیکٹر ہے جو ہماری ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے وہ ہے پروکیسٹینیشن یعنی ضروری کاموں کو آج کے ضروری کام کو کل پہ چھوڑ دینے سے بھی ہماری ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے سو آج کے ضروری کام کو آج کے موس پرائیٹیبل کام کو آج ہی سب سے پہلے کرنا چاہیے تاکہ ذہنی صحت متاثر نہ ہوں چوتھا جو فیکٹر ہے وہ سوشل آئیسولیشن ہے جب آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائیں گے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر لیں گے آپ ملنا جلنا چھوڑ دیں گے آپ اکیلے ہو جائیں گے لونلینیس میں چلے جائیں گے تو اس سے بھی آپ کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے اسی طرح سے ایک اور فیکٹر ہے جو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کہ وہ جیسے جیسے ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو وہ تیار ہونا نئے کپڑے پہننا صفائیس طرح کا خیال کم کر دیتے ہیں یہ بھی ہماری ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے کیونکہ ہماری ذہنی صحت کے لیے ہائیجین تیار ہونا کپڑے پہننا نئے کپڑے پہننا اس سے ہماری ذہنی صحت پر بہت مصبت اثر پڑتا ہے اور ہمیں روز مرہ کی زندگی میں یہ کرتے رہنا چاہیے نیسٹ جو فیکٹر ہے جو ہماری ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایموشنز کو اگریسیب لی ایکسپریس کرنا غصہ کرنا جسے ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں جتنا زیادہ آپ اگریسیب بیہیوئر کرتے ہیں آپ لاؤڈ ہوتے ہیں جسے ہم عام فہم زبان میں ہمارے معاشرے میں اسے غصہ کرنا کہا جاتا ہے آیا کہ وہ ہوتا غصہ کا ایکسپریسن ہے تو غصہ کا جتنا آپ برا ایکسپریسن کریں گے اگریسیب ایکسپریسن کریں گے اس سے بھی آپ کی ذہنی صحت متاثر ہوگی اسی طرح سے ایک اور فیکٹر ہے کہ بہت زیادہ چیزوں کو اپنے اوپر سوار کرنا پریشان رہنا آپ جو کام کر سکتے تھے وہ کام کرنے کے باوجود اس کے لیے پریشان رہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی ذہنی صحت متاثر ہوگی اللہ پہ توقع کرنا چاہیے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے جو آپ اپنے اس معاملے میں کانٹیبوشن کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد اللہ کے اوپر معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے اسی طرح سے ایک اور فیکٹر ہے جو ہماری ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے وہ ہے سموکنگ یا کسی بھی طرح کی منشیات کا استعمال کرنا جب آپ تباکو نورشی یا سموکنگ یا کسی بھی طرح کی منشیات کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ذہنی صحت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے اور نیکس جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ لیزی ہونا مومنٹ نہ کرنا حرکت میں برکت ہے یہ والا محاورہ بڑا ٹھیک ہے جتنا زیادہ آپ مومنٹ میں رہتے ہیں اتنا زیادہ آپ کی ذہنی صحت پر مصبت اثر پڑتا ہے اور جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو سٹک کر لیتے ہیں کہیں پر رک جاتے ہیں جاہے وہ ایک کمرہ ہو ایک بلڈنگ ہو جتنا زیادہ آپ کم مومنٹ کریں گے جتنا زیادہ آپ سٹک ہوں گے اتنا زیادہ آپ کی ذہنی صحت پر یا لیزی ہوں گے اتنا زیادہ آپ کی ذہنی صحت پر اس سے متاثر ہوگی یہ کچھ چھوٹے چھوٹے فیکٹر ہیں اسی طرح سے ایک اور فیکٹر ہے جیسے ریٹائرمنٹ ہونا فری ہو جانا کچھ بھی نہ کرنا اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں اپنا کچھ بھی جتنا کھم کر سکتے ہیں کنٹریبوشن کرنے کے لیے بھیجا ہے اور جب تک ہم یہ کنٹریبوشن کرتے رہتے ہیں اس سے ہماری جسمانی اور ذہنی صحت پر مضبط اثر پڑتا ہے اور جب ہم یہ کنٹریبوشن کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے ہماری ذہنی اور جسمانی صحت پر منفی اثر پڑتا ہے تو یہ کچھ فیکٹر ہیں جن کو لازمی جن کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی ذہنی صحت کو خراب ہونے سے بچا سکیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ